ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله الكریم اما باد فعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زلحجہ کی تیسری جمرات کا بہت خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جس کی بدولت آپ کا ہر کام مکمل تکمیل کو پہنچ جائے گا رکا ہوا کام جاری ہو جائے گا جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کی رکاوٹوں کو بندشوں کو دور فرما دیں گے بعض لوگ سمجھتے ہیں بندش نہیں ہوتی اور یہ غیر شریع الفاظ ہیں اللہ کھول رہا ہے کوئی بندہ کیسے بند کر سکتا ہے تو یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ میجک جادو ہوا اب بندوں نے کیا یہودی لبید بن عاصم نے کیا دماغ کو بند کر دیا آپ چیزیں بھول جاتے تھے تو گویا کہ بند ہو جاتا ہے بندے سے جادو اسی کا نام ہے اور جو لوگ کہتے ہیں جی بندش ہوتی نہیں وہ گویا کہ قرآن و سنت سے سو فیصد نعاشنا ہیں ان کو علم ہی نہیں کہ لفظ بندش اردو کا لفظ ہے اور جادو سے روکنا یہ ہر چیز امام غزالی خواس قرآنی میں یہ الفاظ بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو بند کیا جا سکتا ہے انسان کی اولاد کو انسان کی مردانگی کو انسان کے کربار کو صحت کو تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو آپ کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے جس کی جو فیلڈ نہ ہو اس پہ وہ لبکشائی نہ کرے اس کے فن کے ماہر سے پوچھے لیکلی فنن رجال جس کی جو فیلڈ ہی نہیں اور وہ ادھر بولی جا رہا ہے اور پھر لوگوں کو بھی خراب کر رہے ہیں آج یہی ام فتنہ ہے بہت بڑا اب آپ اپنی رکافتیں پرشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں یہ رکے ہوئے کام تکمیل کو پہنچیں آگ کے پیک پہ ہر کام رک جاتا ہے ہر کام میں زوال آ جاتا ہے اب آپ پریشان ہیں کیا کریں کوئی کام تکمیل کو نہیں پہنچتا تو آپ پریشان نہ ہوں آپ تیسری جمعہ رات ذلحجہ کی آپ دن یا رات کسی بھی لمحے سورہ یاسین کو تین بار پڑھیں اگٹھا بھی تین بار پڑھ سکتے ہیں یا تین وقتوں میں ایک دن کے اندر ڈیوائیڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے تین بار سورہ یاسین پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور یہ اول آخر کی ضرورت نہیں صرف آخر میں پڑھیں درودِ ابراہیمی یارہ بار پڑھ کے دعا کریں گے جس حاجت کے لئے اللہ وہ قبول کر دے گا وہ کام ہوئے گا انشاءاللہ رکافتیں دور ہو جائیں گے اگر آپ تین وقتوں میں سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو ہر وقت سورہ یاسین پڑھ کے یارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھیں پھر آخر میں اور اگر تینوں گھٹھی پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک بار یارہ بار درودِ ابراہیمی پڑھیں اور پھر دعا کریں آپ کا انشاءاللہ والعزیز رکافتیں دور ہو جائیں گی کام تکمیل کو پہنچیں گے پریشانیاں افات مسائب دور ہوں گے اور آپ کو نظر آئے گا جو کام رک رہے تھے جو مسائل الچتے جا رہے تھے وہ بہتری کی طرف چلے گئے وہ بہتر ہو گئے اور انشاءاللہ اس کی بدولت سورہ یاسین کا نور بھی آپ کو ملے گا اور اس کے انورات بھی ملیں گے اور جمرات کے دن سورہ یاسین تیسرا زلحجہ کا خاص حمل ہے اور بہت سے ہمارے اقابر کرتے رہے تیسری جمرات زلحجہ زلحجہ کی تیسری جمرات کا یہ خاص حمل ہے آپ اس کو کریں گے ہمارے بہت سے اقابر کرتے رہے انشاءاللہ اس کی بدولت آپ کے رکے ہوئے کام جاری اور ساری ہو جائیں گے آپ کی کام تکمیل کو پہنچیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم